سب سے پہلے ہم لوگ ڈیلیٹ کا آپریشن پر فارم کرنے کے لیے اس بٹن کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے کارٹ میں آ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جہاں پہ کونٹری نظر آ رہی ہے اس کی اینڈ پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کارٹ کلوز تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آئی ٹیگ بنا ہوا ہے آپ اس کو کٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ نے ای ٹیگ لگانا ہے ای ٹیگ اینکر ٹیگ ہوتا ہے بیسیکلی اور اس کے اندر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ جو آپ کا جو آئیکن اس کو لگائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے ایچ ریف is equal to اور یہاں پہ گائز ہم لوگ لکھیں گے url to اور یہاں پہ لکھیں گے delete کارٹ آئیٹم اور گائز یہاں پہ ہم لوگ اس کارٹ آئیٹم کی جو ہے وہ آئیڈی لے کے جائیں گے جس کو ہم نے ڈلیٹ کروانا ہے تو یہاں پہ ہم لیکھیں گے dot dollar sign item dash id تو یہاں سے جو ہم نے caught item جو ہم نے read کی ہوئی تھی multiple ہر ایک کے ساتھ اس کی جو id ہے وہ بھی آ رہی ہے تو یہاں پہ جب ہم لوگ click کریں گے تو جس کے ساتھ ہم رکھ کے click کریں گے اس کی id جو ہے وہ اس کے ساتھ pass ہو جائے گی اور وہ اس کو delete کروا دے گا ابھی ہم لوگ اس کو save کریں گے guys یہاں پہ دیکھیں refresh کرنے کے بعد جب میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس button پہ click کروں گا تو آپ لوگ دیکھی گا کہ جب وہ delete والے route پہ جائے گا تو وہاں پہ اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ id بھی جائے گی اور پھر ہم آگے اس کو جو ہے perform کریں گے اوکی guys تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ buttons پہ میں کسی پہ بھی click کرتا ہوں یہاں سے میں ان پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں لکھیا delete cart item ہم لوگ اس سے back آتے ہیں اور یہاں پہ میں click کروں گا تو یہ دیکھیں delete cart item 3 لکھا ہوا رہا ہے between کہ آپ کے پاس cart کی جو id ہے وہ بھی ساتھ اس کے جا رہی ہے ابھی ہم لوگ واپس جائیں گے اور یہاں سے guys ہم لوگ کیا کریں گے web.php میں آئیں گے اور یہاں پہ guys ہم لوگ جو ہے وہ ایک get کے نام سے جو ہم نے root بنائے ہوئے ہیں اس میں ہم لوگ delete cart item slash id رکھیں گے جیسے guys ہم لوگ انہیں single item کو read کرتے وقت id کا parameter لیا تھا اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ delete cart item پہ بھی اس کو use کی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے delete cart item and guys یہاں سے ہم لوگ اس کو copy کر لیں گے اور چلے جائیں گے اپنے main controller پہ اور سب سے پہلے guys یہاں پہ اگر آپ نے single product جیسے read کیا ہے اسی طرح سے آپ نے cart item کو بھی جو ہے وہ read کرنا ہے اور یہاں پہ لکھیں گے آپ item اور یہاں پہ guys آپ لکھیں گے cart اور یہ اس کو find کر دے گا find کرنے کے بعد guys آپ نے کیا کرنا لکھنا ہے یہاں پہ dollar sign item dash delete just اتنا لکھنے سے guys آپ کا جو item ہے وہ cart میں سے delete کر دے گا اور اس کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے return back کروانا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے guys return redirect اور guys یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے back اور اس کے ساتھ اگر آپ نے message بھی لے کے جانا ہے تو یہاں سے آپ کو یہ message جو ہے وہ copy کر لیں اور اس کو آپ جو ہے یہاں سے جو ہے guys یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں return اور ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے return redirect back with یہاں پہ ہم لوگ with کا جو ہے وہ arrow بھی لگا لیں گے okay with اور یہاں پہ semicolon تو guys یہاں پہ ہم لکھیں گے success اور email password is incorrect کی جگہ پہ آ جائے گا one item has been deleted from cart okay guys تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو message ہے اس کو آپ نے اپنے cart والے page پہ آنا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ آپ کے جو carts یہ نظر آ رہے ہیں تو آپ ادھر بھی کر کے اس کو دکھا سکتے ہیں اور top پہ بھی دکھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے columns کے نام لکھیں تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ t body کے بعد یہاں پہ table نظر آ رہا ہے اس کی یہاں پہ آکے آپ لکھیں گے if session اور یہاں پہ ہم لکھیں گے has اور اس کے اندر guys ہم لوگ اپنے جو session کا نام ہے وہ یہاں پہ لکھنے گے اور لکھیں گے add the rate and if اور guys سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے dot okay آپ ایک div بنا لیں یہاں پہ div جیسے ہم لوگ انہیں پہلے success اور error کے message کے لئے div بنایا تھا alert کا ویسی ہم لوگ یہاں پہ ابھی بنا لیں گے class is equal to alert and alert dash success اور guys یہاں پہ ہم نے وہ اپنا message show کروانا ہے تو لکھیں گے session اور guys یہاں پہ ہم لکھیں گے get and اس میں ہم لکھیں گے success okay guys تو اگر آپ کا یہ successfully delete ہو جاتا ہے تو یہ message آپ کو یہاں پہ جب وہ display کروا دے گا تو ابھی ہم لوگ ایک دفعہ اس کو refresh کر لیں گے اور guys میں نا یہاں سے ایک دفعہ اپنے controller میں جو function ہے اس کو دیکھ لوں okay guys تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے achieve جو ہے وہ definitely یہاں پہ ٹھیک لکھی ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس میں سے like میں دوسرے نمبر والے کو delete کرتا ہوں یہاں پہ guys ہم click کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہ delete ہو چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ ابھی دیکھیں گے okay guys تو یہاں پہ دیکھیں one item has been deleted from card تو آپ نے دیکھا کہ card کو delete کرنا کتنا آسان کام ہے اور یہ آج ہم لوگ انہیں perform کے تو guys آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے card کے اندر سے data remove کرنا سکھا ہے کہ کیسے ہم لوگ delete کر سکتے ہیں اور next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ جو ہے وہ card کے اندر سے اپنی items کو update کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی guys جتنا اگر آپ لوگ کو یہ content اچھا لگے آسان لگے ویڈیو اچھی لگے اور method اچھا لگے تو guys kindly جو ہے وہ channel کو subscribe کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ